نحمدو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلل اگدتا من لسانی یفقہ قولی رب زدنا علما اللہم فقینا فی الدین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو کیسے میری پیاری تمام بہنوں امید کرتی ہوں کہ آپ خیرت و رافیت کے ساتھ ہوں گے آج کا جو ہمارا تجوید کا ٹاپک ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم قرآن مجید کے اندر وقف کرتے ہیں یعنی سٹاپ کرتے ہیں اور جس حرف پر ہم سٹاپ کرتے ہیں اس کے اوپر دیکھیں کبھی بھی زبر ہوتا ہے زیر ہوتی ہے تو کبھی دو پیش ہوتا ہے کبھی دو زیر ہوتی ہے دو زبر الٹا پیش ہوتا ہے کبھی کھڑا زبر کھڑی زیر تو اس صورت میں ہم وقف کیسے کریں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گی لیکن گزارش کرتی ہوں کہ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں چلے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کلمے پر وقفے کے احکام احکام انہیں رولز اور میں آپ کو ایک کر کے انشاءاللہ سمجھاؤں گی وقف کا لگوی معنی کیا ہے یعنی سٹاپ کرنا سٹاپ یا رکنا یا ٹھہرنا ٹھیک ہے کیفیت ہے وقف کے لحاظ سے وقف کی کتنی قسم ہے تو نمبر ون کلمہ ورڈ کو کہتے جو قرآن میں ایک لفظ ہوتا نا اس کو کلمہ کہتے تو کلمے کے آخری حرف پر زبر زیر پیش دیکھیں زبر زیر پیش ہو اور رکنا ہو تو وہ حرکت یعنی یہ جو حرکت ہے نا اس کو زبر زیر پیش دو ان کو حرکات کہتا نا حرکت تو وہ حرکت جزم یعنی سکون میں تبدیل ہو جائے گی عربی پر سکون کہتے نا اور اردو میں جزم فور ایکزامپل الحکیمو دیکھیں قرآن میں دیا ہو ہے الحکیمو آپ یہاں پہ رک گئے تو الحکیمو کے بدلے ہم کیا پڑھیں گے الحکیم یہ جو میم کے اوپر حرکت پیش کی تھی وہ میم ساکن جزم میں بدل جائے گا جو ہم نے ابھی یہاں پڑھے نا یہ حرکت جزم میں تبدیل ہو جائے گی دیکھیں یہاں پر میم تبدیل ہو گیا نا کس میں یہ جزم میں تبدیل ہو گیا میم پیش بو تھا لیکن الحکیم الحکیمو اسی طرح اناری پہ آپ رک گئے تو آپ کیسے پڑھیں گے اس کو صرف پڑھنے میں ایسا ہوگا لکھنے میں ایسا ہی رہے گا قرآن میں اناری پہ آپ رک گئے تو کیسے ہوگا انار یہ جو رو کے نیچے زیر ہے کسرا ہے وہ رو ساکن ہو جائے گا جذب میں تبدیل ہو جائے گا یفترون دیکھیں قرآن میں نون زبر نہ دیا ہے تو آپ رک رہے ہیں تو یہ جو نون زبر نہ ہے وہ ساکن ہو جائے گا ساکن مطلب جذب یہ جو حرکت ہے وہ جذب میں تبدیل ہو جائے گی یفترونہ کا ہم سٹاپ کر کے کیسے پڑھیں گے یفترون سیکن ہے کلیمے کے آخری حرف پر دو پیش یا دو زیر ہو اور رکنا ہو تو جو حرکت یعنی یہ والی جو حرکت ہے وہ ساکن جذب میں تبدیل ہو جائے گی فور ایکزامپل دیکھیں قرآن میں قدیرن دیا ہے قدیرن اور آپ یہاں پہ رک گئے تو قدیرن کا کیا ہو جائے گا قدیر یہ جو رو دو پیش رن ہے وہ رو ساکن جذب میں تبدیل ہو جائے گا ہم اس کو پڑھتے وقت لکھا تو ایسا ہی رہے گا لیکن صرف پڑھتے وقت ہم قدیر قدیر ایسے پڑھیں گے اسی طرح صورت القدر میں دیکھیں امرن دیا ہے رو کے نیچے دو زیر دی ہوئی ہے اور آیت ختم ہوتی ہے ہم رک رہے ہیں سٹاپ کر رہے ہیں وقفہ ہو رہا ہے تو یہ جو امرن ہے رو کے نیچے دو زیر ہے تنوین بالکسرہ وہ رو ساکن جذب میں تبدیل ہو جائے گا جیسے امرن ہے تو امر امر ٹھیک ہے یہ رو جذب ہو جائے گا رکنے کی وجہ سے تھرڈ والا ہے کلیمے کے آخری حرف پر یہ بہت گوڑ سے سنیے کلیمے کے آخری حرف پر یعنی جو ورڈ جو قرآن کا جو لفظ ہوگا ورڈ ہوگا کلیمے کے آخری حرف پر دو زبر دو زبر ہو اور رکنا ہو تو وہ دو زبر ایک زبر میں تبدیل ہو جائے گا یہ جو دو زبر ہے نا وہ ایک زبر میں تبدیل ہو جائے گا اور علف کے ساتھ اور اسے دو کاؤنٹ کر کے لمبا کریں گے دیکھئے کیسے مثال سے اضابن ہے اضابن ہے تو ہم کیسے جب اگر رک رہے تو بن جائے گا اضابا اضابن ہم رک گئے تو بن جائے گا اضابا یہاں پر جو یہ دو تنوین دو زبر تھے وہ ایک زبر میں بدل گیا اور ہم اس کو علف کے ساتھ پڑھیں گے با یہاں پر ٹو کاؤنٹ لمبا کر کے تھوڑا کھیچیں گے اضابن اضابا رکنے کی وجہ سے اضابا اسی طرح لوبہ دا لوبہ دن دیا وائے سوری لوبہ دن آپ رک گئے تو کیا پڑھیں گے لوبہ دا یہ جو تنوین دو زبر ہے وہ ایک زبر میں تبدیل ہو گیا اور اس کو ہم علف کے ساتھ پڑھیں گے دو حرکت دیکھتے ہوئے پھر دیکھئے افواجن سورت النصر میں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورآئیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجن دیا ہے وہاں پر آیت بھی ختم ہوتی آپ رک گئے تو آپ افواجن کر کے نہیں رکیں گے بلکہ افواجا یہ جو دو زبر ہے وہ ایک زبر میں تبدیل ہو گیا اور اس کو علف کے ساتھ ہم پڑھیں گے افواجا چوتہ دیکھئے کلمے کے آخر میں حمزہ ہو حمزہ کی شکل ایسی ہوتی نا کلمے کے آخر میں حمزہ ہو اور اس پہ اس حمزہ کے اوپر زبر زیر پیش یا دو زبر سوری دو زیر اور دو پیش ہو اور وہاں رکنا ہو تو وہ جو حمزہ ایسے زبر کے ساری وہ حمزہ ساکن ہو جائے گا اور اسے جھٹکہ دے کر پڑھیں گے ٹھیک ہے فور ایگزامپل دیکھئے اسو ای دیا ہوا ہے حمزہ کی نیچے یہ جو حمزہ کی نیچے ہم نے بڑھے نا حرکت یا تو زبر زیر پیش یا دو پیش یا دو زیر ہوگی تو اس حمزہ کو بھی ساکن کریں گے اسو ای دیا ہوا ہے آپ رک گئے تو ہم کیسے پڑھیں گے اسو لیکن یہاں پر ہم تھوڑا جھٹکہ ہلکا سا دیں گے کیونکہ جب حمزہ کے اوپر سکون آتا ہے تو ہلکا جھٹکہ دیا جاتا دیکھیں اسے تھوڑا جھٹکہ دے کر پڑھیں گے کیسے اسو ای کر کے نہیں رکیں گے بلکہ اسو ہلکا سا حمزہ پر جھٹکہ آئے گا یشا اگر نہیں رک رہے ہیں تو یشا لیکن آیت ختم ہو گئی آپ رک رہے سٹاپ ہو گئے وقف ہو گئے تو کیسے یہ جو حمزہ ہے وہ ساکین ہو جائے گا لیکن تھوڑا جھٹکہ دیں گے یشا ایسے جھٹکہ دیں گے ٹھیک ہے اسی طرح ہوا ان حمزہ دو پیش دن ہوا ان ہے تو ہم رک رہے ہیں تو کیسے پڑھیں گے ہوا یہ جو حمزہ ساکین ہو گیا مطلب سوری جزم ہو گیا اور اس کو حمزہ جزم کے ساتھ تھوڑا ہلکا جھٹکہ دیا جاتا ہے شائع ان اکثر قرآن میں آتا نا تو شائع ان یہاں پر آیت ختم ہو گئی آپ سٹاپ ہو گئے تو آپ کیسے پڑھیں گے شائع شائع اس طرح سے آپ پڑھیں گے اس کے بعد نمبر فائیو دیکھئے کلیمے کے آخر میں حمزہ وہ پہلا والا جو تھا کہ کلیمے کے آخر میں سیم چیز حمزہ کے اوپر کیا تھا دو زیر تھی اور دو پیشی اس کا اپوزٹ ہے تو اس کو بھی بہت دھیان سے دیکھی بہت امپورٹنٹ ہے ہم یہاں پہ سٹار لگاتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کلیمے کے آخر میں حمزہ کلیمہ نے وہی لفظ کے آخر میں حمزہ پر دو زبر ہو اور رکھنا ہو تو وہ حمزہ پر زبر کے ساتھ علیف پڑھا جائے گا جیسے ایسا حمزہ دو زبر ان ہوگا لیکن پڑھتے وقت ہم اس کو آ کریں گے اور ٹو کاؤنٹس لمبا پڑھیں گے جیسے فور ایک ایک زیر دیکھیں قرآن میں جز ان دیا ہے جز ان لکھنے کے لئے ایسا دیا ہوئے وہاں پر لیکن پڑھتے وقت ہم اس کو ایسا پڑھیں گے ٹھیک ہے جز ان آپ رکھ گئے تو کیسے پڑھیں گے جز یہ جو حمزہ کے ساتھ ایک علیف کو ہمیں پڑھنا ہی ہوگا دو حرکت کر کے لمبا ہم جز جز کر کے جز ایسے مطلب اس کو ساکن بھی نہیں کر سکتے یہ رول تھوڑا ڈیفرنٹ ہے جیسے پہلے والا ہم نے نمبر فور بتایا تھے اس میں حمزہ آٹومیٹک ساکن ہو گیا لیکن یہاں ہم اس حمزہ کو جزم نہیں دے سکتے بلکہ کیا کریں گے یہ جو دو زبر ہے وہ ایک زبر میں بدل جائے گا اور علیف کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے پڑھتے وقت ہاں سٹاپ کرنے کی صورت میں جز ان سے جز یہاں پر آپ دو حرکت لمبا کریں گے اسی طرح نیسہ ان دیا ہے قرآن میں اور آپ رک گئے آیت ختم ہو گئی تو کیسے پڑھیں گے نیسہ یہ دیکھیں یہ دو زبر حمزہ والا ایک زبر میں تبدیل ہو گیا اور ہم اس کو علیف کے ساتھ پڑھیں گے دو حرکت لمبا کر کے نیسہ ٹھیک ہے اسی طرح ما ان پانی کی مثال جو آتی ہے ما ان دیا ہے اور آپ رک گئے تو ما یہ دو زبر ایک زبر میں تبدیل ہو گیا حمزہ کے اوپر والا اور اس کو ہم علیف کے ساتھ پڑھیں گے اسی طرح بنا ان دیکھیں قرآن میں دیا ہے بنا ان اور آپ رک گئے تو آپ کیسے پڑھیں گے بنا بنا نمبر سکس ہے کلمے کے آخر میں اگر تا مربوطہ یعنی جو گولتا ہوتی ہے اس کو عربی میں تا مربوطہ کہتے ہیں تو کلمے کے آخر میں اگر تا مربوطہ گولتا جس کی شکلیں ایسی ہوتی کبھی ایسی کبھی ایسی کبھی ایسی ہو اور اس پر رکنا ہو تو وہ یہ جو تا مربوطہ ہے نا گولتا وہ ہاں میں تبدیل ہو جائیں گی دیکھیں ایسے ہاں یا تو ایسا ہوگا ایسا یا ایسا میں تبدیل ہوگا چاہے کوئی بھی حرکت ہو یعنی اس تا پہ اس گولتا پہ کوئی بھی حرکت ہو یہ زبر ہو زیر ہو پیش ہو دو زبر ہو دو زیر ہو یا دو پیش ہو تو اوٹومیٹک رکنے کی وجہ سے یہ کیا ہو جائے گا یہاں ساکین ہو جائے گا فور اگزامپل دیکھیں مس غبتن دیا ہے آپ رک گئے تو فی مس غبہ یہ جو تا مربوطہ گولتا کے نیچے زیر ہے پھر بھی رکنے کی وجہ سے یہ ہاں میں بدل گیا ہم تن کر کے نہیں رکیں گے بلکہ یہ جو تا ہے وہ ہاں میں بدل گیا مس غبتن کے بدلے ہم کیا پڑھیں گے پڑھتے وقت مس غبہ ہاں کا آواز آئے گا ٹھیک ہے ال اقبتا آپ رک گئے تو ال اقبہ بہ یہ گولتا ہاں میں بدل گئی اسی طرح مُقصدتن تو یہاں پر آپ رک گئے تو مُقصدہ ٹھیک ہے لُمَزَتِن وَيْلُ لِكُلِّهُ مَزَتِن لُمَزَتِن ٹھیک ہے لُمَزَتِن دیا ہے آپ رک گئے آپ ختم ہو گئے سٹاپ ہو گئے تو یہ جو گولتا ہے وہ ہاں میں بدل جائے گی کیسے لُمَزَتِن کا ہم کیسے پڑھیں گے لُمَزَ زہ یہ جو ہاں کا ساؤنڈ آئے گا آواز اس کے بعد سیونت ہے کہ کلمے کے آخر میں الیف مقصورہ جو دیکھیں اکثر وَاو اور یا کے اوپر جو کھڑی زبر ہوتی ہے کھڑی زبر اس کو الیف مقصورہ کہا جاتا ہے وہ ہو اور اس پر وقف کرنا ہو تو اسے دو کاؤنٹ لمبا پڑھیں گے الیف مقصورہ یعنی کھڑی زبر جو یا اور وَاو پہ لکھے جانے والا جوٹا سا جو الیف ہوتا ہے اس کو الیف مقصورہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی کیا ہو جائے گا اس کو بھی ہم جب دیا جائے گا الیف مقصورہ اگر کسی کلمے کے آخر میں ہے تو ہم اس کو اس کی جو یا ہے نا اس کو اس کو نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم اس کو الیف کے ساتھ پڑھیں گے فور ایگزامپل جیسے دیکھیں ادنا دیا ہے تو آپ اس یا کو نہیں پڑھا جائے گا بلکہ ادنا نا یہاں پر دیکھیں ادنا الیف کے ساتھ ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے دو حرکت لمبا کر کے ادنا اس یا کو نہیں پڑھا جائے گا اسی طرح تقوہ دیکھیں تقوہ یہاں پر بھی ہم واو الیف زبر وا پڑھیں گے تقوہ اس یا کو نہیں پڑھیں گے عیسہ اکثر تلاوت میں آتنا ہے عیسہ 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 ٹھیک ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے اس یا کو نہیں پڑھیں گے بلکہ عیسہ اس کو دو حرکت کر کے لمبا پڑھیں گے سہ ایک چیز نوٹ کریے جیسے ہم نے جو آپ کو ثرڈ پوائنٹ سمجھایا تھے جس میں دو زبر والا تھا وہ ایک زبر میں تبدیل ہوگا لیکن ایک تھوڑا ایکسپشنل کیس ہے کہ فار ایگزامپل دیکھیں کلی میں کے آخر حرف پر دو زبر ہو اور وہاں بھی رکھنا ہو اور اس صورت میں بھی ایک زبر سے ہی پڑھیں گے مطلب جو یا نہیں ہوگا یا نہیں پڑھا جائے گا فار ایگزامپل دیکھیں جیسے اکثر ہم نے ابھی علیف کا بتایا تھا افواجن تھا افواجا جی ملیف زبر جا لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی قرآن میں ایسے لفظ بھی آتے ہیں کہ دو زبر کے بعد یا آتی ہے لیکن ہم اس یا کو نہیں پڑھیں گے اگر رک رہے تو کیسے تو ون دیا ہوا ہے ایک زبر میں تبدیل ہو جائے گا اسی طرح ہدن ہے آپ رک گئے آت ختم ہو گئی تو آپ ہدن نہیں بلکہ ہدہ اس یا کو نہیں پڑھیں گے لیکن ہدہ اسی طرح مسمن دیا ہوا ہے آپ رک گئے تو مسمن پھر اذن دیا ہے تو آپ رک گئے تو کیا ہوگا اذن پھر اس کے بعد مسل ٹھیک ہے اس دو تنوین کو ایک تنوین میں بدل کے ہم سور مقرہ کی دیکھیں آیت نمبر ون ٹونٹی فیب کھولیں تو آپ کو انشاءاللہ یہ مثال سمجھ میں آئے گی امید ہے آپ کو وقفی کے جو رولز ہم نے کس میں بتائی ہے سمجھ میں آئی ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے بہت آسانی کرے چلے جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ